اجھا اس کا سیملر قویشن ڈو شباز شریف اس بل ہے اس لئے یہ جو معروسی سیاست ہے مطلب ہم لوگ اسی سے سن رہے تھے کہ جی ہوگا ختم ہو جائے گا یہ وہ بلاول سے اجھا اس کا سیم قویشن کہ مطلب آپ ڈیموکریسی ڈیموکریسی is very important وہ آکسفورڈ وہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے یہ لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں کسی حد تک تو بٹ ہمیں ڈیموکریسی نظر نہیں آتی کسی بھی پارٹی کے اندر دیکھیں پچیس کروڑ لوگوں میں آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تین فیملیز یا دو تین فیملیز کے علاوہ ان کی اولاد کے علاوہ اور آنے والی اولاد کے علاوہ کوئی option پاکستان کے پاس نہیں تو یہ خود ایٹسیلو ایک مزاک ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اگین یہ سیاست کے اندر ایک تو مرالٹی ہمارے پاس ہے نہیں بے حیثی بے شرمی اور بے حیائی کا نام پاکستان کی سیاست ہے وہ باندی کونسپٹ کے اوپر چل رہے ہیں جب جائے ہم کسی کی اپر اٹیک کرتے ہیں تو ہم عورت کو لے آتے ہیں بیچ کے اندر عمران خان صاحب کی عددت والی چیز ایک گھٹیا اور تھرڈ کلاس فیصلہ آیا اس نے ایک پولرائز مزید پولرائز سوسائٹی کو ایک ایسی جگہ پہ اندھیرے میں دکیل دی ہے جس میں مائن مائن لائنگ بیجزنہ کو حلال اور نکاح کو حرام کر دی ہے اور اس کا نپکشن آیا ہے لوگوں کے اندر اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ میں آپ کے آگے اپنا نکاح نامہ رکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں کون اس نکاح نامہ کو برباد کرتا ہے اور میری چار دیواری کے اندر کوئی آئے گا تو پھر میں بھی چاک چاک کر دوں گا اور پھر اس طرح کے پرسیڈنٹس اگر سیٹ ہو جائیں کہ آپ کسی کی چار دیواری کسی کے نکاح کو اور زنہ کو حلال اور اس طرح بھی باتیں کریں اس حد تک لے جائیں کہ گرا دیں آپ معاشرے میں انسان کو اور پھر آپ نے ایک اور پرسیڈنٹس ایٹ کر دیا کہ کسی ڈیووسی عورت کا پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے کہ کل اس کا بے ہا بے شرم خاند ایکس ہزبنڈ آ جائے اور وہ اس پر بلیم کر دے اور آپ کازی کو جیل میں نہ ڈالیں اس کے ایکس ہزبنڈ کو نہ ڈالیں بجائے اس پر سوال جاپ کر رہے ہیں انڈرمائنگ ماہ سٹیٹمنٹ کے خواتین کی بھی اس حد تک غلطی ضرور ہے کہ وہ اگر کسی کے نکاح میں ہے تو بچوں کے نام پہ اس کو کس کا نام کا فیور دی رہی ہے ایکس ہزبنڈ ڈیووس کا مطلب نہیں ہے یہ شوڑ بی اگلی یہ شوڑ بی سیول بٹ سیول ٹو ای لیمٹ ٹو ای لیول جہاں آپ لائنز نہ کروز کریں اگر کسی کی ایکس وائف کسی کی پریزنٹ وائف ہے اور وہ پرائم منسٹر ہے یا منسٹر ہے یا معاشر میں اس کا اللہ تعالی نے کوئی مقام دی ہے اور اس قسم کا بے شرم بے انسان اگر ہو جس نے جس نے اپنی ایکس وائف جو پریزنٹ کی بی بی تھی اس سے بینیفٹس بھی لی ہوں ultimate بینیفٹس بھی لی ہوں اور پھر وہ ایک طرح وہ پاک عورت کہہ رہا ہے پھر اس عورت کو ناپاک کہہ رہا ہے تو اس آدمی کو تو کوڑے مارنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ میں تو وٹنس ہوں گو اس بے آدمی نے کتنے فائدے لی ہیں ہماری گورنمنٹ سے جب میں اس گورنمنٹ کا خود بھی حصہ تھا اور پھر اس عورت سے بھی سوال ہونے چاہیے ایکس وائز ایڈ وہ کوئی بھی عورت ہو چاہے وہ میرے گھر کی عورت کی ہو کہ بھئی آپ کے پاس کیا responsibility ہے آپ کسی کی بیوی ہیں آپ اپنے ایکس وائزمن کو بچوں کی آر میں کر رہے ہیں پھر بچے بھی بے شرمی یہ کر رہے ہیں کہ ماں کو use کر کے abuse کر کے پیسے بنا کے آپ مل سے باہر چلے گئے ہیں there is no single statement تو یہ تو آپ نے ایک divide پاکستان کے اندر کر دیا ہے عورت کو آپ باندی کی position پہ لے آئے ایک divorceی عورت کی آپ نے self esteem or self respect question کر دی ہے آپ نے آنے والے دنوں میں اس ایکس husband کو all right دے دیا کہ ایک تو اگر وہ آدمی ہی غلطی ہے عورت ہی غلطی ہے supposedly ایک آدمی ہی غلطی ایک شادی کے اندر میں تو ہمیشہ مانتا ہوں کیونکہ دو آدمی ہی غلطی ہوتی ہے تو اگر وہ غلطی ہے تو وہ اس غلطی میں اس عورت کو مزید تباہ کر دے گا کہ اس کی کئی اور شادی ہوگی تو وہ اس کو بسنے نہیں دے گا and there are gangs operate اس ہمارے پر مثالیں ہیں کہ we've got gangs operating کہ ایکس وائف ہے وہ کمرے کے اندر یہ گھر کے اندر وہ کسی کی وائف بن گئی اور اس کی سیورل شادی ہوگی ہیں سیورل ڈیفورسز نکل لی ہیں اور ایکس husband اور اس کو منٹر کر رہا ہے اس فیملی لے کے گھنگ operate کر رہے ہیں اور فیورز لے رہے ہیں اور بیچ میں کشن اور بفر جو ہے وہ بچے بنائے ہیں but وہ بہت کم پرسنٹیج ہے so I feel کہ دیکھیں اس ملک کے اندر ایک education اور ایک عورت کے مقام کو جب تک آپ elevate نہیں کریں گے ہم اپنی ماں کی تو حضرت کرتے ہیں ہم اپنی بہن کی تو حضرت کرتے ہیں ہم بیٹی کو تو پیار کرتے ہیں ہم اپنی بیوی کا اس ڈائیورجن کے اندر خیال نہیں رکھتے ہیں comparatively ٹھیک ہے but اگر آپ یہ سوچ لیں گے یہ بھی کسی بیٹی ہے اور یہ بھی بیٹی ہے جب آپ یہ club کر لیں گے تو things come better